بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو فرکان قریشی بلاغز پر ریلیز ہونے والی ایسی پہلی ویڈیو ہے کہ جس کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرنے والا ہوں اس چینل کے شروع شروع میں کہ جب ویڈیوز ریلیز ہوا کرتی تھی تو کمنٹس بھی تھوڑے ہوتی تھے چاند ایک ویوز ہوتے تھے بات چیت کرنا آسان ہوتا تھا میں ایک ایک کمنٹ کو پڑھتا اور پھر انہیں جواب بھی دیا کرتا تھا اب بھی کمنٹس میں تقریبا سب ہی پڑھتا ہوں کیونکہ آپ کے کمنٹس پڑھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک ڈائریکٹ لنک کا کام کرتے ہیں ڈائریکٹ کنیکشن کا لیکن اب سب کو جواب دے پانا ہیومنلی پاسیبل نہیں ہوتا اس لئے کچھ دن پہلے میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ اس چینل پر موجود کسی بھی سیزن یا کسی بھی ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ اس پوسٹ کے کمنٹس سیکشن میں لکھتے ہیں اب اس پوسٹ کے بعد فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کی کمیونٹی پوسٹ کے علاوہ میرے ایمیل ایڈریس اور ووٹس ایپ اسپیشلی ووٹس ایپ پر بہت زیادہ سوالات آئیں ایک رف آئیڈیا کے مطابق کوئی چھ ہزار سے زیادہ سوالات اب دو باتیں تھی پہلی یہ کہ کچھ سوالات تو میری فیلڈ سے بلکل ہٹ کے تھے کہ جن کا مجھے کچھ پتہ نہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے اور جس چیز کے متعلق پتہ نہ ہو اس کے جواب میں کہہ دینا کہ مجھے علم نہیں یہ تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام والا بڑا مشہور واقع ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پانچ سوالات پوچھے کہ جن میں سے ایک یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا سوال جوابی کے متعلق میں آپ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کبھی ایک بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کوئی چھے مہینے کا سفر کر کے پاس آیا اور وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اور آس پاس کے گاؤں سے اکٹھے کر کے وہ بندہ 48 questions لے کر آیا تھا اب ایک ایک کر کے اس نے اپنے تمام سوالات امام مالک کے سامنے رکھنے شروع کیے لیکن ہر سوال کے جواب میں امام مالک کہتے چلے جاتے لادری لادری یعنی مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا یہاں تک کہ آخر میں امام مالک 48 میں سے صرف اور صرف 8 سوالوں کے جواب دے سکے تھے حتیٰ کہ اس آدمی نے تنگ آ کر کہا کہ یا شیخ میں تو اتنی دور سے آپ کے علم کے چرچے سن کر آیا تھا اور آپ ہر بات میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو امام مالک رحمت اللہ نے اس کے سامنے ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کوٹ کیے کہ لا عدری کہہ دینا بھی آدھا علم ہوتا ہے یہ علم والے کی ایک پہچان ہے کہ جس چیز کا اسے پتا نہ ہو اس کے متعلق وہ صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا ورنہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اس لئے جو سوالات میری فیلڈ سے باہر کے تھے انہیں تو میں نے چھوڑ دیا لیکن جہاں تک اللہ نے مجھے سمجھ اور علم دیا ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کے کچھ سوالات ہینڈ پک کی ہیں کہ جو کمنٹس میں سب سے زیادہ پوچھے گئے تھے اور انشاءاللہ آج میں آپ کے انہی کچھ سوالات کے جوابات دوں گا اور امید ہے کہ آپ ان جوابات سے بہت کچھ سیکھیں گے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ ڈائمنشنز وغیرہ ان کا ذکر دوسری دنیاوں کی باتیں غیر انسانی مخلوقات پیرالل یونیورس ٹائم ٹریولز ان سب کا ذکر حدیث کی مستند کتابوں میں کیوں نہیں ملتا کیا وجہ ہے کہ یہ سب باتیں دوسرے یا تیسرے درجے کی احادیث یا پھر روایات میں ملتی ہیں آپ کا دوسرا سوال ان فیکٹ پچھلی قسط سے متعلق تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ زمینوں کا تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پر بھی آدم اور دوسرے انبیاء ہیں تو ہم اس بات کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تیسرا سوال یہ تھا کہ پچھلی دو سیریز اس کو میں نے اچانک سے ٹرمنیٹ کیوں کر دیا ایسی کیا وجہ ہوئی تھی کہ میں نے دونوں سیزنز کی چودہ قسطیں کبھی ریلیز ہی نہیں کی چوتھا سوال بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے متعلق تھا کہ جو چیز آسمان سے اتر رہی تھی وہ کیا تھی کیونکہ قسط کے اندر میں نے اسے اتنا ایکسپلین نہیں کیا تھا پانچوں سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا تھا اور اسے میں انشاءاللہ آخر میں اڈریس کروں گا کہ میں نے سیرہ پروجیکٹ پر کام کیوں روک دیا کیا اس پروجیکٹ پر اب کام ہوگا یا نہیں اور سیرہ کے بعد جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ میرے اپنے متعلق تھا کہ میں کون ہوں اوکے انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں میں آپ کے ساتھ ان سوالوں کے جواب بات شیئر کروں گا تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں پہلے سوال کے ساتھ کہ ڈیمینشنز ٹائم ٹریول اور پیرالل یونیورس وغیرہ ان سب باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ڈریکٹلی کیوں نہیں ملتا دیکھئے ذکر تو ملتا ہے ڈیمینشنز کا سادہ ترین الفاظ میں کیا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرا جہاں ایک دوسری دنیا جہاں ایک مختلف حقیقت ایکزسٹ کرتی ہو ایک مختلف ریالٹی ایکزسٹ کرتی ہو ایک مختلف ریالٹی اور عربی میں اس قسم کی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عالم اور یہ لعظت و قرآن حکیم کی پہلی سورہ کی پہلی آیت میں ہے کہ یعنی تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اب عربی میں عالمین کسے کہتے ہیں یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے عالمین عالم کا پلورل یعنی جمع ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عالم خود بھی ایک پلورل ہی ہے اس لفظ کا کوئی سنگیولر ہے ہی نہیں عالم کے لفظ کی مثال قوم کے لفظ کے جیسی ہے قوم یعنی کہ ایک گروہ ایک جماعت ایک جنس ایک نسل ایک نزاد عالم کا لفظ بزاتے خود ایک پلورل ہے یعنی اللہ جن عالمین کا رب ہے وہ ایک نہیں بلکہ کئی کئی ہیں انسانوں کا عالم جنات کا عالم روحوں کا عالم فرشتوں کا عالم شیعتین کا عالم اور اسے ہی ہم آج کی انگلیش میں ادر ڈیمنشنز کہتے ہیں کیسے غور سے سنیے گا سائنس کہتی ہے کہ ڈیمنشنز ہمارے ہر طرف موجود ہیں ہم بس انہیں دیکھ نہیں پارے دین کہتا ہے کہ جنات اور شیعتین ایک الہدہ عالم ہے اور وہ ہمارے ہر طرف موجود ہے اور سورہ عراف کے مطابق وہ ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم انہیں نہیں دیکھ پارے تو ڈیڈکٹیو لوجک یہ کہتی ہے کہ پھر یقینا جنات اور شیعتین کسی اور ہائر ڈیمنشن میں موجود ہیں اسی لیے تو وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم انہیں نہیں دیکھ پارے ڈیمنشن اور عالم یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک انگلیش میں اور دوسرا عربی میں لیکن دونوں میں ایک فرق ضرور آتا ہے وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ ڈیمنشن تقریباً دس یا پھر گیارہ ہیں جبکہ فرس جنریشن مسلم سکولرز مسلمان علماء یعنی کہ وہ لوگ کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا پھر تعبہین کے دور میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ عالمین دس یا گیارہ نہیں بلکہ سترہ یا اٹھارہ ہزار ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کسی نہ کسی عالم میں اکزسٹ کرتی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مروان رحمت اللہ علی ابو العالی رحمت اللہ علی وحب بن منبر رحمت اللہ علی یہ لوگ بڑے بڑے صحابی سکولرز اور تابہین ہیں اور ان سب لوگوں نے عالمین کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اٹھارہ ہزار عالم اکزسٹ کرتے ہیں کہ جن میں سے ہماری دنیا صرف ایک عالم ہے باقی اٹھارہ ہزار عالمین میں وہ وہ مخلوقات رہتی ہیں کہ جن میں سے کچھ کے متعلق تو ہمیں پتہ ہے لیکن زیادہ تر کے متعلق ہم جانتے بھی نہیں ہیں اچھا اب فس جنریشن سکولرز کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالمین ہیں جبکہ سائنس کہتی ہیں کہ ڈیمنشنز صرف گیارہ ہیں تو ایسا کیوں جب میں ڈیمنشنز کے متعلق اپنا ریسرچ ورک کر رہا تھا تو میں نے اس کی میثمیٹکس دیکھی اس کی ایکویشنز دیکھی اور میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ گیارہویں ڈیمنشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس میں ڈبل ٹائم ایکزسٹ کرتا ہو یعنی کہ اس میں ایک نہیں بلکہ دو ٹائمز ہوں گے اس میں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ چل رہے ہوں گے اور اس لیول پر پہنچ کر ہماری ایک نائٹ میر بن جاتی ہے اور میثمیٹکس کو تو چھوڑیں میرا آپ سے ایک سمپل سا سوال ہے ایک سادہ سا سوال ہے کہ کیا ہم ایک ایسے عالم کو ایمیجن کر سکتے ہیں کہ جہاں ماضی اور مستقبل ایک ساتھ چل رہے ہوں ہم نہیں کر سکتے ہمارا دماغ ایسی ایک جگہ کو پروسیس اسے کمپریہنڈ کر ہی نہیں سکتا کہ جہاں دو ٹائمز ایک ساتھ اگزیسٹ کرتے ہیں لہٰذا ابھی تک ہم صرف گیارہ ڈیمینشنز کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں جبکہ صحابہ اور ان کے ساتھ کے بڑے بڑے عالم اٹھارہ ہزار ڈیمینشنز کی باتیں بتا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ڈیمینشنز یا عالمین ہیں کتنے میرا دعویٰ ہے کہ یہ حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا اور میرا یہ دعویٰ کیوں ہے کہ میرے لشکروں کو سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں جانتا اور دوسری وجہ سورہ طوحہ کی ایک سو دسویں آیت ہے اہنڈرڈ اینڈ ٹین تھ نمبر ورس کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اسے صرف اللہ جانتا ہے مخلوق کا علم کبھی بھی اللہ کے علم کو نہیں احاطہ کر سکتا لہٰذا ہمارے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں موجود ان ڈیمینشنز میں ان عالمین میں کون کون سی دنیا آباد ہیں ان میں کون کون سی مخلوقات رہ رہی ہیں ہم ایک حد تک تو سمجھ سکتے ہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن مکمل طور پر انہیں صرف اللہ جانتا ہے اب آپ کا یہ سوال کہ پھر احادیث میں ان کا اتنا تذکرہ کیوں نہیں آتا تو آپ وہ دور بھی تو امیجن کریں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی تھی شریعت کی انتظامی امور کی قانون کی ریگولیشنز کی ایڈمنیسٹریشن کی لوگوں کو دین کے بیسنگ عقائد سکھانے کی آس پاس کے علاقوں میں دعویہ مشنز بھیجنے کی دعویہ ٹیمز بھیجنے کی تاکہ انہیں اللہ کے نام سے آشنا کرایا جا سکے شرک کو ختم کیا جا سکے اس لیے آپ کو زیادہ تر حدیثیں اور روایات کس بارے میں ملیں گی شریعت کے نفاظ کے بارے میں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی تھی ہاں جب دین اسلام سٹیبل ہو گیا دین اسلام ڈومیننٹ ہو گیا غالب ہو گیا تب آپ کو کئی صحابہ دوسری دنیا اور ادر ڈیمینشنز کی باتیں کرتے دکھائی دیں گے تب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رومن روائل فیملی کے ممبرز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو خط لکھ کر کیا پوچھا کرتے تھے کہ پہلے آسمان میں داخل ہونے والے راستے کا ڈام کیا ہے اور آگے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا بتاتے ہیں کہ اس جگہ کا نام مجرہ ہے اور وہ ایک زندہ لیکوئڈ ہے سوچنے سمجھنے والا کوئی پانی ہے اسی طرح حدیث میں بھی ایک آدمی کا ذکر ہے کہ جسے بچپن میں جنات اٹھا کر کسی اور جہاں میں لے گئی تھے اور بعد میں جب وہ کسی طرح سے واپس آیا تو آ کر لوگوں کو جنات کی دنیا کی عجیب و غریب باتیں بتایا کرتا تھا اور ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس آدمی کے متعلق باتیں بھی کر رہے تھے میں نے جن سیریز میں وہ واقعہ آپ کو سنایا بھی تھا اور جب کبھی میں یہ واقعہ امیجن کرتا ہوں تو بڑا ہی پیار آتا ہے کہ کیسے نبی علیہ السلام رات کے وقت بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوں گے اور اس وقت موجود سب لوگ اپنی اپنی معلومات شیئر کر رہے ہوں گے تو ان دنیاوں کے متعلق آیات اور احادیث تو موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ کتابوں میں زیادہ ڈسکس وہی چیزیں ہوئی ہیں جو عقائد پریکٹیکل اور عملی زندگی کے متعلق ہوں اب دوسرا سوال کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو سات آسمان اور سات زمینوں کا ذکر کیا تھا اور سوال پوچھنے والے کو کہا تھا کہ بس اتنا جان لو کہ ہر زمین میں تمہارے نبی کی طرح کے نبی ہیں تمہارے آدم کی طرح کے آدم ہیں نو کی طرح کے نو ہیں ابراہیم کی طرح کے ابراہیم ہیں موسیٰ کی طرح کے موسیٰ ہیں اور عیسیٰ کی طرح کے عیسیٰ ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ اور ان میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی کیا حقیقت ہیں اوکے یہ سوال تھوڑا سا ٹریکی ہے دیکھئے جب اللہ کے نبی علیہ السلام میراج میں گئے تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اچھا پھر جب اسی رات یعنی میراج کی رات اب مسجد اقصہ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز بھی پڑی تھی اب چونکہ یہ سوال جواب کا سیشن ہے اس لئے یہاں میں وہ پوری حدیث تو بیان نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ پوری بات سننا چاہیں تو کمنٹس میں بتا دیجئے گا میں انشاءاللہ اس پر الہیدہ سے ایک سیشن بھی رکھ لوں گا اب حدیث کے مطابق جب آپ علیہ السلام مسجد اقصہ میں تھے تو آپ نے وہاں ازان کی آواز سنی اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کی جگہ پر لاکر کھڑا کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھائیں اور آپ نے پوچھا کہ جبرائیل آپ علیہ السلام نے مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی تو اگر تمام انبیاء نے اس رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھی تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور پھر مہراجی کی رات چھٹے آسمان کے اوپر نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھا اور وہ واقعہ آپ سب کو پتائیں کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ نے نماز میں تخفیف کروائی تھی تو غور کریں جسٹ امیجن جسٹ تنگ فور ای مومنٹ کہ ایک ہی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تین ورجنز تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ السلام نے خود دیکھے تھے ایک قبر میں ایک مسجد اقصہ میں اور ایک چھٹے آسمان میں تو ایڈ دا سیم ٹائم تین مختلف جگہ پر ایکزسٹ کرنے والے موسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں حدیث سے بھی پتا چال جاتا ہے اور سائنٹیفکلی ہمارے پاس اس فینومینا کی صرف ایک ایکسپلینیشن ہے وہ کیا ابن عباس والی بات ہے کہ اگر میں بتا دوں تو آپ مانیں گے ہی نہیں دیکھئے تھیوریٹیکل فیزکس کہتی ہے کہ اگر یہ کائنات واقعی اتنی بڑی ہے کہ جتنی ہم سمجھتے ہیں تو میتھمیٹیکلی یہ ضروری ہے کہ ہمارا ایک ڈاپل گینگر ہمارا ایک ڈوپلیکیٹ ہماری ایک ایک اگزیکٹ کاپی کہیں نہ کہیں ضرور اگزسٹ کرتی ہوگی ایک ساتھ مختلف ریالٹیز میں یہ تمام ریالٹیز ایک ساتھ اگزسٹ کر رہی ہیں بلکل ویسے ہی کہ جیسے ابن عباس نے فرمایا تھا کہ ہر زمین میں آدم کی طرح کہ ایک آدم ہے اب یہاں سے یہ مسئلہ تھوڑا سا ٹریکی ہو جاتا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں اسے آپ کے لئے حل کرنے کی کوشش کروں دیکھیں پہلا مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے ختم نبوت والا اور میں جانتا ہوں کہ کئی لوگ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس روایت سے ختم نبوت پر آنچ آتی ہے کہ بھئی اگر دوسری زمین میں بھی ہمارے نبی کی طرح کی نبی ہیں تو پھر تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو اس کا جواب دو طرح سے ہو سکتا ہے دو پوسیبلیٹیز ہیں پہلی تو یہ کہ وہ آدم ہمارے آدم کی اگزیکٹ کاپی ہوں گے بلکل ہمارے آدم جیسی ایک زندگی گزارنے والے جس سے واقعی ختم نبوت والا سوال کھڑا ہو جاتا ہے لیکن دوسری پوسیبلیٹی ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک آدم آئے ہیں ویسے ہی ان کے پاس ایک آدم آئے ہوں جیسے ہمارے پاس ایک نبی آئے ہیں ویسے ہی ان کے پاس ایک نبی آئے ہوں تو ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن پھر بھی ابن عباس نے یہ کیوں کہا تھا کہ بس اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا رہا کیوں کہ اگر بتایا تو تم مانو گئی نہیں فتنے میں پڑ جاؤ گے کیونکہ ملٹیپل ریالٹیز کے کونسپٹ کو سمجھ پانا حضم کر پانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اوکے تیسرا سوال کہ پچھلے دو سیزنز کو میں نے اچانک سے ٹرمنیٹ کیوں کر دیا تھا اس سوال کا جواب میرے لئے تھوڑا سا ہرٹ فول ہے دیکھئے میں پاکستان سے نہیں ہوں میں جہاں سے ہوں یہاں ہر علم کو ویلیو کیا جاتا ہے اس لئے پچھلے بیس سالوں کے دوران میں نے جو بھی ریسرچ ورک کیا اس میں میں نے ہر علم کو ہر کلچر کو سٹیڈی کیا ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حمد اللہ میں ایک مسلمان ہوں اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ جن جن کلچرز اور جن جن علوم کو بھی میں سٹیڈی کروں ان کی پوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنے رب کی بڑائی اور اس کی عظمت بیان کروں اس کی بنائی ہوئی مخلوقات اس کی ڈیزائن کی ہوئی دنیا اور اس کی تاریخ بیان کروں کہ دیکھو میرا رب کتنا عظیم ہے میرا رب کتنا بہترین ڈیزائن کرنے والا ہے میرا ریسرچ ورک ایسا ہو کہ جس میں صرف جذباتی باتیں نہ ہو بلکہ پوری دنیا سے اکٹھی کی گئی پریکٹیکل اگزیمپلز ہوں مثالیں ہوں تاکہ نہ صرف ہم اپنے رب کو پہچان سکیں بلکہ ان اگزیمپلز کے ذریعے میں آپ کو ایک مین آف کلچر بنا ہوں یعنی کہ وہ لوگ جو ہر موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں اور اس چینل کو اس سفر کو شروع کرنے کے پیچھے صرف اور صرف میری علم کے ساتھ محبت تھی دل سے کیا گیا کام محبت اور محنت سے لکھی گئی سیریز لیکن جب سے دوسرا سیزن یعنی حیرت کے دروازے ریلیز ہونا شروع ہوا تھا مجھے اسی وقت اندازہ ہونے لگ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے مثلاً حیرت کے دروازے میں ایک قسط تھی کہ جس میں میں نے ڈرائگنز کا ذکر کیا تھا تو وہاں سے کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ فرکان صاحب یہ دو مالائی داستانے سنانا بند کریں حالانکہ ایک ڈرائگن لائک کریچر کا ذکر اسلامی لٹریچر میں اگر نہ ہوتا تو کبھی بھی میں اس پر ایک پوری قسط نہ بناتا جو اڑا کرتا تھا اور اس کی ٹانگیں بھی تھی یعنی کہ ایک ڈرائگن لائک کریچر پھر جہنم کے کناروں پر موجود ایسے ازدہوں کا ذکر ملتا ہے ایسے بڑے بڑے ازدہوں کا کہ جو بھاگتے اور دوڑتے ہیں اور آگ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دو مالائی داستانے ہیں فکشن ہے وغیرہ وغیرہ خیر میں نے نوٹس نہیں لیا اور سیریز کو پورا کیا لیکن ذلکر نین سیریز میں ایک مرتبہ پھر سے یہی ہوا وہ سیزن شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ ذلکر نین کے سفر پر تو ہر کوئی ڈسکشن کرتا ہے لیکن ذلکر نین کی آئیڈنٹیٹی پر صرف سرسری سی بات ہوتی ہے کہ وہ شاید سو اینڈ سو پرسن ہوں گے لیکن ایک گہری ریسرچ کے ساتھ کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا تو میں نے پوری دنیا کے کلچر سے ان کے متعلق معلومات اکٹھی کی کہ کہاں کہاں ایک ایسے شخص کے ٹریسز ملتے ہیں کہ جو ذلکر نین کی ڈسکرپشن پر فٹ اترتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ سٹریٹ آف ملاقہ سے لے کر پیرامیڈز آف ایجپٹ تک میں نے آپ کو ذلکر نین کے ٹریسز دکھائے تھے کہ وہ اس دنیا میں کہاں کہاں گئے ہو سکتے ہیں لیکن پھر کمنٹ سے میں نے محسوس کیا کہ تمام ویورز اتنا انڈیپتھ جانا پسند نہیں کرتے دو خواتین ان کے کمنٹس مجھے آج بھی یاد ہیں ان میں سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ ہمیں کیا لگے کہ ذلکر نین کون تھے بس ہمیں اتنا بتائیں کہ انہوں نے کہاں پر پورٹل کھولی تھی اور دوسری خاتون نے مجھے ووٹس ایپ پر میسیج کیا تھا کہ بھئی مجھے اتنا گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا لگے کہ ذلکر نین کون تھے آپ بس اس سیریز کو جلدی سے مکمل کر کے فلان ٹاپک شروع کر دیں پھر پچھلے سیزن یعنی ایز اب اف سو بلو کے اندر آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والی ایک لڑکی لما لنشے کا واقعہ سنایا تھا کہ کیسے اس نے کورٹیز کو ہرنین کورٹیز کو سونے سے بنے ہوئے ایک شہر کی داستان سنائی تھی کہ جسے سن کر کورٹیز نے بتانا تھا کہ فرات میں سے نکلنے والے سونے کے پہاڑ پر لڑائی جیسی اگزیمپلز پہلے بھی ہو چکی ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر ہوں گی لیکن ایک بار پھر سے کمنٹس اور میسیجز آنے لگے کہ بھئی لما لنشے کے متعلق قبر میں سوال نہیں ہونا مجھے کیا لگے کہ لما لنشے کون تھی بھئی میں نے تو ویڈیو ہی تنگ آ کر بند کر دی میں بور ہو گیا میں نے سکپ کر دی اب حالا کہ وہ ایک بڑا دلچسپ اور انٹرسٹنگ واقعہ تھا لیکن ویورز یہ رییکشن دے رہے تھے اور اس طرح کمنٹس نے پھر دونوں سیریز کے تابوتوں میں کیل ٹھوکنے والا کام کر دیا اور میں نے سوچا کہ میں دن رات محنت کر کے پوری دنیا سے ریال لائف ایگزیمپلز اور دلچسپ دلچسپ واقعات لاکر سنا رہا ہوں لیکن یہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کام دل اور محبت سے کیا جائے اس پر کی گئی تنقید بھی سیدھا دل پر اثر کرتی ہے اس لئے ذلکر نین اور ایز اب آف سو بلو دونوں سیریز کو میں نے آدھے میں ہی ٹرمنیٹ کر دیا حالا کہ ان میں اور بھی بہت بہت کچھ تھا میں نے یہ آجوج و ماجوج کے حوالے سے ملنے والی انفارمیشن پر ان کی پوری ہوتا ہے اس دوران وہ کتنے اگریسیو ہو جاتے ہیں انہیں دنیا کے کن کن کلچرز میں دیکھا گیا ہے یا پھر ایز اب آف سو بلو کہ جہاں ہماری دنیا کی بہت ساری باتیں ڈسکاس ہوئی تھی لیکن سیم رییکشن کہ بھئی قبر میں اس کے متعلق سوال نہیں ہونا تو اس کے بعد میں نے دونوں سیزنز کو ٹرمنیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نہیں جاننا چاہتا یا نہیں سننا چاہتا تو میں کیوں زبردستی سنائے جا رہوں یقین کریں کہ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں میں آپ کو اپنی فیملی کنسیڈر کرتا ہوں لیکن میرا یہ کام میری یہ محنت اسے میں نے بیس سال لگا کر دن رات کی محنت سے لکھائے کمپائل کیے اور اگر کوئی اسے نہیں لینا چاہتا تو میں کبھی زبردستی نہیں کروں گا علم زبردستی نہیں سکھایا جا سکتا اسے سیکھنے کے لیے بھی محبت چاہیے ہوتی ہے شوق چاہیے ہوتا ہے اوکے اب سب سے اہم سوال سیرہ کے متعلق اس وقت میرے چینل پر شاید ایک سو نو ویڈیوز موجود ہیں دیکھئے میرے چینل کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے یہ ایک چھوڑا سا چینل ہے اور نہیں کوئی اس کی اتنی ویورشپ ہے لیکن اس کی دو باتوں پر الحمدللہ مجھے بہت زیادہ فخر ہے ایک تو یہ کہ میں آپ کے ساتھ بساتے خود کنیکٹڈ ہوتا ہوں میری کوئی ٹیم نہیں ہے میں خود پوسٹ کرتا ہوں میں خود ایک ایک لفظ لکھتا ہوں ہم باتیں کرتے ہیں میں پوسٹ کرتا ہوں آپ کمنٹس کرتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں میں آپ کے جوابات پڑھتا ہوں اور اس طرح میرے اور آپ کے درمیان ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ مجھے بہت پسند ہے ہم ایک فیملی کی طرح ہیں بہت کم چینلز ہیں جو اپنی آڈینس کے ساتھ اس طرح کی محبت رکھتے ہیں اور ان کی آڈینس ان کے ساتھ اس طرح سے محبت کرتی ہے زیادہ تر چینلز کے لیے یوٹیوب صرف پیسے کمانے کا ایک پلٹ فارم ہے جہاں سے وہ اچھے پیسے کمارے ہیں مجھے تو پیسے بھی اتنے نہیں ملتے لیکن پھر بھی میں اور آپ یہاں اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں دوسری چیز کہ بہت بہت کم چینلز ہیں جو ریفرنس کے ساتھ اپنی بات کرتے ہیں یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر چینلز صرف بات کر کے چلے جاتے ہیں مثلا کوئی حدیث تو بیان کر دی لیکن نہ اس کا کوئی ریفرنس دیا اور نہ ہی اس کی آثنٹی سیٹی کے متعلق کوئی بات کی لیکن اس چینل پر فرکان کریشی بلوگز پر آپ جو بھی بات سنیں گے اس کا ریفرنس ساتھ ضرور دیکھیں گے کہ یہ بات یا یہ حدیث فلان جگہ پر لکھی ہوئی ہے اور الحمدللہ آج تک میں نے آپ کو کوئی ضعیف حدیث نہیں سنائی صرف دو روایات ایسی سنائی ہیں کہ جن کی صحت میں کلام ہے اور وہ بھی میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ ان روایات کے متعلق کلام ہے لیکن سوائے ان دو روایات کے ہمیشہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ میں نے آپ کو صرف اور صرف صحیح حدیثیں اور سچے ریفرنسز دیئیں مثلا میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنایا تھا کہ جس میں انہوں نے ایک آدمی کا بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آسمان سے کجیب سی چیز اترتے دیکھی ہے اور وہ کوئی پرندہ نہیں تھی اب میں نے آپ کو یہ واقعہ سنانا تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آڈینس اس کے متعلق ضرور پوچھے گی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور مجھے یقین تھا کہ یہ واقعہ میں نے کسی مستنت کتاب میں پڑھا تھا لیکن یہ یاد نہیں آرہا تھا کہ کس کتاب میں تہم ریفرنس پروائیڈ کرنے کی ذمہ داری کا مجھے پورا پورا احساس تھا اور خدا گواہ اللہ اس بات کا گواہ کہ ساڑھے نو گھنٹے لگا کر میں نے اس روایت کا ریفرنس دونڈا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فرقان کریشی اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے چھے گھنٹے ایک دن لگے تھے اور ساڑھے تین گھنٹے اگلے دن لگے تھے تب کہیں جا کر مجھے اس روایت کا ریفرنس مل سکا تھا اب اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود میں نے دیکھا کہ سیرہ تو انتہائی سنسٹیو ٹاپک ثابت ہو رہا ہے چلو یہ تو پھر بھی کسی دوسرے درجے کی کتاب کی روایت ہے لیکن میں چاہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں لاکر سنا دوں تب بھی کچھ ویورز آوٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں آوٹ رائٹ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں مانتا یہ جھوٹی روایات ہیں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں ایک مرتبہ میں نے ٹویٹر پر ایک حدیث حدیث میں آنا والا ایک واقعہ پوسٹ کیا جوابات میں کمنٹس میں ایک صحابہ آئے مجھے برا بھلا کہا اور کہتے ہیں کہ ریفرنس دو میں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ اس حدیث کے مختلف طرق سے چھے ریفرنسز دے دیئے دس منٹس بعد ان کا پھر سیکرپ لائے آیا کہ جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ تُو لوگانوں مرفوع حدیثیں سنا رہے ہیں یعنی کہ تم لوگوں کو مرفوع حدیثیں سنا رہے ہو اب یہ ریپلائے پڑھ کر پہلے تمہیں حران ہوا اور پھر میں بڑی زور سے ہسا کیونکہ تب مجھے سمجھ لگی کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے ہوا یہ تھا کہ اس شخص نے حدیث پڑھی میری ٹویٹ پڑھی اس نے گوگل کیا اور آگے سے کہیں اسے لکھا ہوا ملا کہ یہ مرفوع حدیث ہے اور وہ سمجھا کہ شاید مرفوع کا مطلب ہوتا ہے غلط حدیث لہٰذا اپنی طرف سے اس نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اے حدیث ہے ہی مرفوع تو لوگانوں مرفوع حدیث نہ سنا رہے ہیں حالانکہ اسے یہی نہیں پتا تھا کہ مرفوع کا مطلب کیا ہوتا ہے مرفوع کا مطلب ہی سب سے عالی اور عرفہ حدیث ہوتا ہے مرفوع کا لفظ رفع سے نکلا ہے یعنی کہ انچہ سب سے انچے درجے کی حدیث اور تب مجھے احساس ہوا کہ سیرہ جیسے خوبصورت ٹاپک کو تو ایسے لوگ فوراں اپنی جہالت کی نظر کر دیتے ہیں اور واقعی ایسا ہوا ٹیسٹ کے طور پر میں نے کچھ پوسٹس کی کچھ ویڈیوز بنائی اور ہمیشہ سیم ریاکشن ملا ہمیشہ بتمیزی شروع ہو جاتی لوگ گالم گلوچ کرنے لگ جاتے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھوٹا اور من گھڑت اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جاتے میں تو وہ الفاظ بھی یہاں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا صحابہ کو گالیاں نکالنے لگ جاتے اور سیرا کے جسے میں سب سے خوبصورت پروجیکٹ سمجھ رہا تھا وہ سب سے مشکل پروجیکٹ بن کر سامنے آیا کہتے ہیں جی کہ روایات میں اختلاف ہے تو اگر اختلاف ہی کی بات ہے تو الٹا میرا آپ سے سوال ہے گائز کہ کوئی ایک ایسی چیز بدا دیں جس میں اختلاف نہیں ہے نماز کے طریقے میں اختلاف ازان کے اوقات میں اختلاف چاند کے دیکھنے میں اختلاف قرآن کی آیات تک میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں ساڑھے چھ ہزار آیات ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے قرآن میں چھ ہزار دو سو آیات ہیں مہراج النبی میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام واقعہ تن آسمان کی طرف گئے تھے اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے اس سے اختلاف ہے یہ صرف ایک خواب تھا حضرتیس علیہ السلام کے نزول میں اختلاف دجال کے خروج میں اختلاف مہدی کے ظہور میں اختلاف میڈیئر فیملی کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں اختلاف نہیں ہے میں اور آپ تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں تو لوگ کلمے کے اوپر اختلاف کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کلمہ تھا ہی نہیں جی آپ کے لیے یہ بات شاید نہیں ہو لیکن ایک سکول آف تھوٹ ایسا بھی ہے کہ جو کلمے کے الفاظ پر اختلاف کرتا ہے میں اور آپ تو بہت چھوٹی شاہ ہیں میں نے کبھی فرقے کی بات نہیں کی اس لیے میں اس سائٹ پر نہیں جاؤں گا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں اور وہ صحیح ہے یا نہیں لیکن فرقوں کا فرقہ کتنا شدید ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لہٰذا آج اچھی طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ضعیف روایات کو تو چھوڑو صحیح احادیث کو بھی چھوڑو کچھ لوگ اپنے فرقے میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر ان کے فرقے کے خلاف میں قرآن کی کوئی آیت بھی پیش کر دوں تو معاذ اللہ شاید وہ اس سے بھی اختلاف کریں گے وہ اسے بھی نہیں مانیں گے بلکہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیں گے لیکن اب ٹھنڈے دماغ کے ساتھ کافی دن سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب انشاءاللہ میں سیرہ پر کام کر کروں گا اب انشاءاللہ میں اس انداز میں سیرہ کروں گا کہ آپ کو مزا آ جائے گا یہ پروجیکٹ کب شروع ہونے اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا کیونکہ سیرہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اب میں سیرہ پر کام ضرور کروں گا میرا کام ہے سچ کو سامنے رکھنا میرے نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہت خوبصورت داستان ہے اور اب انشاءاللہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اسے بیان کروں گا آپ سے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے تاکہ اس کی تیاری شروع کر سکوں اوکے اب سیکنڈ لاسٹ سوال کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جس چیز کی ریپورٹ دی تھی کہ جسے ایک آدمی نے آسمان سے اترتے دیکھا تو وہ کیا ہو سکتی ہے اب یہ میری پرسنل رائے ہیں اور لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو لیکن یہ ایک ایڈوکیٹڈ گیس ہے دیکھیں اس شخص کی ریپورٹ کو غور سے انیلائز کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے آسمان سے ایک عجیب سی چیز کو اترتے دیکھا ہے وہ چیز میرے قریب آ رہی تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں لیکن پھر میں ڈر کر وہاں سے دور ہو گیا اوکے اب اس ریپورٹ کے کچھ فائنر پوائنٹس پر غور کریں کہ پہلی بات کہ وہ جس چیز کی بات کر رہے وہ چیز ائر بارن تھی یعنی کہ ہوا میں مغلق تھی اڑ رہی تھی دوسری بات کہ اس وقت وہ چیز ڈیسینڈ کر رہی تھی یعنی کہ نیچے اتر رہی تھی تیسری بات کہ یقیناً اس چیز کی فیزیالوجی ایسی تھی کہ اس شخص کو یہ تاثر ملا کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں یہ میری طرف مائل ہو رہی ہے یہ میری طرف متوجہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں کسی جاندار جیسی کوئی چیز ہو اور چوتھی بات کہ یقیناً وہ کوئی پرندہ تو تھا رہیں ورنہ یہ واقعہ اتنا غیر معمولی نہ ہوتا اب ہمارے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو ہم اس واقعے کو ضعیف کہیں اگر آوٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں اگنور کر دیں یا پھر مان لیں کہ یہ اسلامی روایات سے واضح ثبوت ہے کسی دوسری ڈیمنشن سے ہماری دنیا میں داخل ہونے والی کسی مخلوق کا کہ جو اس وقت سہرہ میں نکل آئی تھی اس شخص نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس کے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ میں اس کے پاس جاؤں اس سے باتیں کروں لیکن پھر وہ شخص ڈر گیا آپ کو حیرت کے دروازے سیریز یاد ہے ایسی ایک ریپورٹ انشینٹ روم کی دو فوجوں نے دی تھی کہ ہم لوگ لڑائی کر رہے تھے کہ آسمان سے چاند کی طرح چمکتی ہوئی ایک عجیب سی چیز اچانک ہمارے اوپر آ گئی آ کر ہمارے اوپر ہوا میں سسپینڈ ہو گئی اور ہم حیرت کے ساتھ لڑائی بھول کر اسے دیکھنے لگ گئے ایسی ایک چیز کی ریپورٹ فرانس کے پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں نے دی تھی کہ ہم نے آسمان میں چمکتی ہوئی بڑی بڑی چھپکلیاں دیکھی کہ جو بادلوں میں اڑتی چلی جا رہی تھی ایسی ایک ریپورٹ جرمنی کے شہر نویرم برگ میں رہنے والے لوگوں نے دی تھی کہ ہم نے آسمان میں عجیب چیزوں کو اڑتے اور لڑتے ہوئے دیکھا اور وہ اتنی دیر تک نظر آتی رہی کہ ہم یہ تک بتانے کے قابل ہو گئے تھے کہ کون سی سائٹ جیت رہی ہے کب کب نظر آئیاں اور یقیناً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں بھی ایسی ایک چیز دکھائی دی تھی کہ جو آسمان سے اتر کر نیچے آ رہی تھی یہ ساری باتیں میں حیرت کے دروازے سیریز میں بتا چکا ہوں اس لیے اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا تو ہو سکے تو ضرور دیکھئے گا اوکے اب آخری سوال کہ میں کون ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک چھوڑی سی داستان سنانا چاہوں گا اکبر بادشاہ کے زمانے میں اس کی ایک کزن ہوا کرتی تھی جس کا اصل نام کیا تھا یہ تو کسی کو نہیں معلوم لیکن اسے شائری کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور اپنے شیر کے آخر میں وہ اپنے نام کی جگہ ہمیشہ مخفی لکھا کرتی تھی مخفی یعنی چھپا ہوا ڈھکا ہوا The hidden one The concealed one اور وہ کہتی تھی کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی لہٰذا مجھے مخفی رہنے دیں ہاں میرے کام کو میرے بعد بھی زندہ رکھیے گا ذاتی طور پر میں مخفی سے بہت انسپائرڈ ہوں وہ ٹھیک کہتی تھی کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا لیکن میرا کام آپ انشاءاللہ میرے بعد بھی دیکھیں گے آپ کے بچے بھی دیکھیں گے کیونکہ میرا کام مجھ سے زیادہ ضروری ہے جبکہ میں خود میری ذات شاید ہمیشہ آپ کے لئے مخفی رہے گی آج کی ایک کیس انشاءاللہ یہیں تک مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر کے انشاءاللہ انقریب سوال جواب کا ایک سیشن دوبارہ بھی ہوگا اور اس کے لئے میں الہدہ سے ایک پوسٹ بھی کروں گا جس میں آپ اپنے سوالات بھیج دیجئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور بھی کہ ان ریسرچ پروجیکٹس اس کو جاری رکھنے کے لئے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس لئے ایک مرتبہ اس ویڈیو کا پنڈ کمنٹ ضرور پڑھ لیجئے گا اس میں آپ کو میری طرح سے ایک پرسنل میسیج ہے اور اب اگلے سیشن تک کے لئے میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ